اوزاکاللہ من اشتا جان الہیم رکجیم بسم اللہ برامہ قریب بلند دس سبار پر نئے خاندانی تقیبہ لحمہ صلیانہ محمد تمام حاضرین مجلس کو جشن ظہور سبکار امام زمانہ و اسلام مبارک کائنار پر خوشیوں کمائے جا دیں ہمارے لئے اس سے بڑی خوشی کوئی دیں ہمارے لئے سرکار محسن شہید پرکوی کے فرزندے ارزمان بزمی ذاکری میں بزمی شائری میں بہت بڑا انہا دینا بے عقین محسن آپ سے مخاطب ہونے ہیں جیسے بڑا ہیں میں ان کا تعرف اکثر جہاں مصنوں سے کراتا ہوں یہ سید ہے لڑا دیکھیں تو کیسا شاکیل ہے شاید ہے اہلِ بیت کا اچھا حقیل ہے بابا کی طرح عقل کی کرتا ہے گفتہ وہ محسن شہید کا بھی سر محسن حقیل ہے میں اپنے آئیت قدر سے چار قسم میں گزارش کرنا ہوں ایک دفعہ دلو پڑھنے ہی خانہ گئے تھے دل پہلانے کی کوئی بات کریں وہ جو مالک کے دو جہانوں کے ان کے آنے کی کوئی بات کریں يا دلو ڈیونی مجھے کے دماؤں سے میکنی اس کے لئے دا ہوتا ہے زحمت کا سمجھیں دوبارہ دیگر بھی صلو اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملوانی کرو ایک باری امام زمانہ دیت رہا ہمیں کھڑے ہوئے صلو اللہ صلو اللہ باری باری قدم اکے چلو صلو اللہ صلو اللہ اکٹھے ہونا پھر سونی آواز نکل دیگر میں جیسے نہیں تو سمجھ کچھ آواز ہیں باہو بسم اللہ کھڑے ہی نمونوں میں نے آکے چاہے ہیں مجھے گزارے سے جنہوں ہتاب کرنا ہوں ہتاب کرنا ہوں مہتا جنہیں مہتا ہے کہ چونکہ میرے بڑے بھائیاں دیتا رہے موشن نکلی تو پہلے ساجے بھی بڑا امنا دا ذکر کر رہے ہیں میں اتنا اپنا چاہنا بھئی وہ موشن نکوم ہے وہ ساڑے موشن ہے تو پہلے میرے گال سو میں نہیں ایک سکے وہ موشن ہے کہ موشن نے احسان کیتا کہ موشن نا احسان ہے تو مردو آڑے سامنے موشن نا احسان کیتا ہوتا ہے تو پہلے آڑے ساڑے آہم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لئے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور ترود و سلام اللہ کے اور مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں کے لئے جنہوں نے بہشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن حسنیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مکداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کنکر کو دیکھا تو در بنایا آسی کو دیکھا تو بھور بنایا سبرے کو دیکھا تو شمس بنایا شمس کو دیکھا تو شمسِ دبریز بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان عظیم ہستیوں پر جن ہستیوں نے ان مسکوڑا کر کر گلی کے ملہم کو دیکھا تو کل اندر بنایا دعا کرنا علی محمد کا اللہ بحق محمد و اہل وید محمد ان مبارک راتوں کا سفر آپ کے گھروں کو آپ کی اولادوں کو آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں خالق کونین یہاں تشتیف آفرک آپ کو بہترین عجدتہ میرے بھائیم رہے تمام انتظام انسلام محنت کوشش کابش خرچ خرجات انگر نیاز عقیدہ نیت مادشاہوں کے دربار میں قبولیت حاصل فرمائیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم کسی قابل نہیں ہیں کہ اللہ صاحب نے میرے لیے جو انتعارف کے قلبیں کہہ دی جو حضور نے میرے متعلق تعارف کروا دی ہمیں اس کی سکابل نہیں بس ایک ہی حوالہ ہے کہ فرزندہ محسن نقری ہو اور ظاہر ہے جیسے کبھا فرما رہے تھے کہ وہ قوم بھی خالق آپ کو سلام و ترکھی آپ دیرے تک جیئے ہیں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں سید کا سلام و حضرت خان ہوں کہ کافی طویلی لرسے سے بہا میں نقری دیتا ہوں لیکن آج بہا میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے داخیہ ہو گئی خالق ابان احمد سلام اترکے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن مجھے آرمان رہا کہ میں نے بہا میں نقری نہیں دی یہاں آیا تو کازم بھائی کو منہیں خوزارش کی تو منہیں کہاں پڑھنے کوئی مسئلہ ہے یہ راتیں بڑی عظیم ہیں راتوں میں مسکرانہ بھی عبادت میں نے کوئی حاشیہ آرائی نہیں کی میں نے کسی قسم کا کوئی جملہ دا نہیں کہا میں پوری سی مزاری کے ساتھ کی موجودگی میں حرز کر رہا ہوں ان راتوں میں چہرے پہ رونک بھی آ جائے فضیلت سنتے ہوئے تو اس کے بھی آجر کا مجھے انتازہ نہیں ہے تھوڑے لوگ بولے ہیں میں مزید سمجھا دیتا ہوں یہ راتیں بڑی ہیں سردار بڑے ہیں دربار بڑے ہیں جنازتیوں کی آمد ہے یہ عیدیں بڑی ہیں یہ خوشیاں بڑی ہیں ان راتوں میں غریب کی چھونپڑی میں سلکتی ہوئی اگر بگتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں تک جو چیز بھی مسکراتی ہے وہ مونکر علی کا قلعجہ جلاتی ہے امام زمانہ آپ کو سلام ہوئے محور بن گیا یہ بڑا آپ نے نیربانی فرما دی جیتے رہو گیا مولد نے آباد و شاہد رکھیا مولد تمہارے پالت کو سایا تمہارے سلام ہوئے مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ کے توجہ مکمل خالق کے کونے ہیں ان راتوں میں مسکرانہ عبادت چہروں پر لونک رہنے چاہیے جشنہ منایا کرو خوش ہو کے منایا کرو یہ نہ سمجھنا میں دعات کیلئے یہ فکر کہہ رہا ہوں کیونہ فکر آرز کرتا ہے آپ سے دعا لیں ان راتوں میں کم آز کم اتنا ضرور مسکرانہ کرو جو ہمارے رونے پہ ہستے ہیں وہ ہمارے ہسنے پہ روئیں کوئی سمجھ ہے تو وہ بولے نہ تو کبھی جابر کر کے پڑھا نہ جابر کر کے کتاب لیے کاظم میرا بھائی ہے ایک ایسے دعا لکھ ہے خالق اسے سلامت رکھے کوئی تنظیم آباد رہے تو میں کسی کابر نہیں ہوں لفظ ہوتے ہیں جو بابِ علم سے ٹھیک میں ملتے ہیں خیرات ملتی ہے تو ہم بانتے ہیں اسے آپ وزیرائی دے 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 کہ تو ذکر کے لیے حرمت کے لیے میں ہمیشہ یہ فکرہ میں نے بہت تفاہ ایس تفاہ پورا سال میں کہتا رہا ہوں کہ جی داد کے لیے ذکر کی حرمت قربان نہیں کی جا سکتی ہے تہزید کا دائرہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں جس کا دل چاہے بولے جس کا دل نہ چاہے پیشت چکر اسم ترے وہ بھی عبادت بھی بیٹھا ہوئے جو یہاں بیٹھ گئے ہیں اس کے حاضر دللہ کی نظر بارے آگیا ہے وہ بھی آگیا ہے تو وہ بھی کسی گنتی میں تو ہے زہری بات لڑ جگر میں داد لینا چھوٹے لینجے میں فرش پہ بیٹھے ہوئے مومن یا زدار سے مستقل کرنا میری تہزید نہیں ہے یہاں بچہ بھی میٹھا ہے تو قابل اعترام یہاں بچہ بھی میٹھا ہے تو قابل اعترام وہ بھی مہمان ہے بادسان اس کا اعترام مشروع واجب ہے اس لیے اتنا بولیئے گا کہ میرا پڑھنے کو چیچا ہے ایک دعا لکھی تھی حضور آپ کے موضوع کیسے پیدا وقاف میں یقین جانا ہے دعا لکھی تھی تو دنیا نے بہت زیادہ دعائیں دے تھی اس دعا پس اتازہ دے میں وہ اس دعا سیجھ پڑھنے اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ مطلع کے علاوہ اس میں چودہ اشاہ اور ہر شعر ایک معصوم سے منصوب ہے یہ ایک لمحے مجھے پتہ کرنا آپ نے ذکر سے تھوڑی بے نیازی سے کام لیا ہے دن میں رکھوٹ دعا میں چودہ اشاعر ہیں اور چودہ معصومین سے منصوب ہے ہر شعر ایک معصوم سے نصف اخت اس کے شاید لوگوں نے بڑی دعائیں تھی بلکہ لوگوں نے چکواہ کے بار گاؤں میں لگائیں میں کسی قابل نہیں بری کیا ہوگا میں اسی دعا سے آباز کر رہا ہوں بہت سے تھوڑا بہت اور بہتر ہو جائے اور پھر میں ناظمی جہاں کوئی شیئر پڑھ سکتا خالقِ کن مالکِ عرض و سما چھوٹی بے میں لکھی ہوئی بلکل آسان تاکہ بچوں کو سمجھ میں آجے کیا پڑھا ہے خالقِ کن مالکِ عرض و سما التجا ہے التجا ہے التجا آجات ہے دعا ہے پندرہ شاوان ہیں دعاوں قبول دعائیں قبول کروانی ہیں ان دنوں میں تقدیر بدلی جاتی ہے اسی گمار میں نہیں جو کھاکی دا پختہ مون سے بات کرتی خالقِ کن مالکِ عرض و سما دعا پھائی التجا ہے التجا ہے التجا پہلا شیر پڑھو چہرے بھی پڑھو بتا بھی چل جائے گا کتنی دیر پڑھو خالقِ کن مالکِ عرض و سما التجا ہے التجا ہے التجا یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار مالکِ عرض و سما مالکِ عرض و سما تجا ہے التجا ہے التجا ہے التجا یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار ناک کہنے کا ہنر بھر پور دے چھک کر گیا دنیا ہم پر موترج ہے ان کے اطرازات ہوتے ہیں ہم پر بہت زیادہ اور یہ اطراز خبر صاحب نے آپ تصدیق فرمائیں گے یہ اطراز ہوتا ہے کہ علی والے جو ہیں وہ بادشاہ علی کی تاریخ زیادہ بیان کرتے ہیں ناؤزباللہ رسال نے ماں آپ کی کم بیان کرتے ہیں یہ ان کے سمجھنے کا قصو ہے ہمارے سمجھانے کا نہیں ہم تذکرہ علی کا کرتے ہیں تاریخ مصطفیٰ کی ہوتا ہے اور جا کیے گا علی کا باستہ زیادہ نہیں پڑھنا ہم ذکر علی کا کرتے ہیں تاریخ مصطفیٰ کی پتہ نہیں آپ کون کس معرفت کی منظر پر بیٹھ ہوئے اگر ہم کہتے ہیں کہ علی قابے میں آئے معاف کیجئے بھئی علی کی تاریخ نہیں ہے یہ علی کا ذکر ہے تاریخ مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں کہ تین دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول پہ کے سلام کیا تذکرہ علی کا تاریخ مصطفیٰ کی مولا کے قسم بڑا عظیم انہوں نے کہا تین دن کے بچے کا بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی مصطفیٰ سے کہیں مل چکے تھے میں حلیان میں پڑھنا ہوں مجھے اس کا یقین دلائیے گا میں آج بھی یہ جائے زمانہ ہوگی یہاں پڑھتے ہو تین دن کے بچے کا بغیر آنکھیں کھولے میں رسول کو رسول کہہ کے سلام کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ علی مصطفیٰ سے اس لمحے سے پہلے کہیں مل چکا تھا ذکر علی کا ہے تاریخ مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں کہ بچپن کے عالم میں پہلے سلطنان ماہ کے چھولے میں لیٹے ہوئے عدید ہیں پہلے دشمن کو پہلے بار میں دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ذکر علی کا ہے تاریخ مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں کہ علی نے بطر فتح کیا تذکرہ علی کا تاریخ مصطفیٰ کی علی نے مہت فتح کیا ذکر علی کا تاریخ مصطفیٰ کی علی شہن شاہ نے خیبر کا قریص اور منوزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پار کی طرح ہبا میں اچھالا تذکرہ علی کا تاریخ مصطفیٰ کی میری سانسے ختم ہو سکتی ہیں فضیلت علی کی فیرس تمام نہیں ہو سکتی اگر ہم پڑھتے جائیں تو پتہ نہیں کہاں تک پڑھنا پڑے گا اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول میراج بھی گئے علی پہلے موجود تھا ذکر علی کا تاریخ مصطفیٰ کی ذکر علی کا تاریخ مصطفیٰ کی جو ہاتھ پرتے سے باہر آیا اگوٹھی علی کی تھی تاریخ مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں جس لہجے میں گفتگو ہوئی وہ لہجہ علی شہنشاہ کا تھا تذکر علی کا تاریخ محمد کی کون پتہ نہیں سمجھے کون نہ سمجھے اگر ہم کہتے ہیں علی نکتہ بائے بسم اللہ ہے ذکر علی کا تاریخ محمد کی اگر ہم کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ آیات قرآن کی صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ذکر علی کا تاریخ مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں علی کل ایمان ہے ذکر علی کا تاریخ مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں علی صاحب عز الفکار ہے انزکر علی کا تاریم مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں کہ علی خیبر کا فاتح ہے تذکر علی کا تاریم مصطفیٰ کی اگر ہم کہتے ہیں علی مطور کا شعور ہے انزکر علی کا تاریم مصطفیٰ کی حسنین کا بابا ہے تاریم مصطفیٰ کی قابع کا قابع ہے تاریم مصطفیٰ کی این اللہ ہے تاریم مصطفیٰ کی وجہ اللہ ہے تاریم مصطفیٰ کی لسان اللہ ہے تاریم مصطفیٰ کی ہم شیعہ ہم علی والے چودہ سو ساتھ سے یہی سمچھاتے چلے آ رہے ہیں کہ جس نبی کا علی کتنا بلند ہو اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا اللہ آپ کا عناد رکھیں مولا آپ کا سلامت رکھیں دوشے رہو سوچے خالق ایک کون ماہور بنے گا تو میں چھوڑوں کو بھی فرض خالق ایک کو میں بسم اللہ کرا کس طرح میں اپاس ہوں میں اکینی طاعت ملکی مطلی کنو دیت ابتر کنی لگا بڑے بھائی قیسیت سے اطراف اور دنیا کی نام برس جان نام پہچان نام ریوار جا افتاست کہی سے طاعت میں بیا کہی سے طاعت میں بیا ہمیں صرف داد ہی ملی ہے ہم اس کو گزارہ کرنے کی جی بڑی نیرمانی کی بہت سوالی ہے دعا ہی بڑی ہے داد ہوتا نے چھوڑا لیا جنابِ قبلہ مستاق شاہنشاہ صاحب بچہ بچہ جانتا ہے ہارٹ فیوری شرس کیا صور میں اپنی مثال آتا دعا فرمائی یہ طرح سا پڑھنا ہے جلدی آتا آپ نے دیر گندہ پڑھنا ہے خالقِ مالکِ عرض و سماء انتجا ہے انتجا ہے انتجا یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار ناک کہنے کا ہنر بھرپور دے دل کو عشقِ مصطفیٰ کا نور دے جو سمجھے وہ بولے یا ہر مندے پر جاوری شیئر بہت بڑھنا پڑھنا دل کو عشقِ مصطفیٰ کا نور دے اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب سب کہیں مجھ کو غلامِ بوترہ خالقِ آقا کرم کرنا بڑھنا 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 دو شیئر خاص طور پر زحمت دے رہا ہوا صرف توجہوں کے زحمت دے رہا ہوا بے بولے تو بولے بے بسو اللہ اللہ جی تو یہ جڑے ہوئے ہاتھ شیئر دل میں اتر جائے تو بولنا ہے بڑھنا چکے پھر بھی مطمئن دھڑیا رکھ رکھنا ہے اللہ افواہ بات رکھ دعا فرمائیے خالقِ کن مالکِ عرض و سما مجھے دیکھیں کہ خالقِ کن مالکِ عرض و سما التجا ہے التجا ہے التجا اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب سب کہیں مجھ کو غلامِ کون دور آپ شیئر سوئے ہیں زندگی کو چھو بھی نہ پائے بھٹا روح میں زندہ رہے عشقِ حسان اب تو پیچھے رہے گیا وہ پیچھے رہے خالقِ کسم میں نے کبھی بھی چھوٹا تھا سبی مرسلی پڑا دییا شیئر سوئی ہے شیئر سوئی ہے شیئر سوئی ہے ماردانہ زندگی فلا آئے ہو سکتا ہے کچھ مثلے میری موت کے بعد بھی پڑھے دائیں اور جا دے گئے زندگی کو چھو بھی نہ پائے بھٹا روح میں زندہ رہے پرواز کر کے شیئر پڑھوں حق کا دانی ہوتا ہم کتر داد دے پھر بھی شاہد داد کروں شیئر پڑھا پڑھو زندگی کو چھو بھی نہ پائے بھٹا روح میں زندہ رہے عشقِ حسان انتجا ہے تجھ سے رب پل مشرقین تھنکنے دل کی پکارے یا حسین مزانیاں ہیں آنے کا بھوکا بات کرنے کا ہو سکتا ہے آپ نے مزانیاں لگایا ہو دل کے اندہ میں بھی رایا تاباد ہے تشتر بنانے کی نیت سے بارن آقا کے حضور مبارک بات پیش کرنے کی نیت سے دونوں آپ کو انگر پوری طاقت سے مل کے نعرہ ہے آرداری میں بسم اللہ کرنے خرید بھی آپ لو میں نے مولا کی قسم دعا پر اتنی داد ملکل زندگی کو چھو بھی نہ پائے بھٹا قبلہ یزیک رہے میں رہے اس پہ ہاتھ میں قسم دے اور میں نے کبھی چھوٹا لفظ داد نہیں پھڑتا ممبر رزیم ہے دربار رزیم ہے میں نے تحزید کو مشہ ملوجہ خاطر رکھا میرا بادشاہ جانت خائز ہم ان کی دربار نے کیا پیش کر سکتے ہیں ہماری اوقات کا بساط ہے لیکن شعور کی آخر مرزد مجاہ آخر مرزد الخراب نہیں تھی وہ بولے تھی وہی پیش کرتے ہیں امام جانتے ہیں نیتوں سے واقعہ پہتے ہیں دو تھی چیرہ اور سنیئے بچوں کے بعد پہنچ جائے اور سنیتا گئی میں زندگی کو چھو بھی نہ پائے خدا روح میں زندہ رہے عشقِ حسان اللہ 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 التجا ہے تج سے رب المشرقیں دھڑکن دل کی بکاریں یا حسین دل غمیر دنیا سے یوں آزاد ہو پھرسدار سیدہ سجدہ ہو رب آزاد ہی نہیں سمجھے کیا اس مکہ کیا اس نے آزاد ہی نہیں سمجھے دعا فرailہ دل ہمیں دنیا سے یوں آزاد پرسندار سیدے سجاد ہو علم دے تحقیق سے تحقید سے پانچویں معصوم کی تائید سے علم دے تحقیق سے تحقید سے چھٹی دے رہا ہوں داد نہ بنتے ہو نہیں تھی علم دے تحقیق سے تحقید سے پانچویں معصوم کی میں نے بڑے شیر بھی کیا کہ کچھ شیر دیکھنے کے بعد میں دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بات سمانے بڑے عظیم خیرات دے ویسی خیرات میں خازم پانچویں لگاؤں علم دے تحقیق سے تحقید سے پانچویں معصوم کی آپ سمجھے جاتا ہے دعا سوئیے راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہننا ہو جعفرِ صادق میرا جو ہاتھ اپنی 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 کب بات ہیں اللہ تمہارے اٹھے بھائے ہاتھوں کو مہتنا تھے تازتا ہمتے سہد صاحب میں فکرہ یہاں آ رہا ہے میری ساری پڑھائی ایک طرف حضور یہ فکرہ ایک طرف فرماتے تھے کہ شکر کیا کرو تم جعفری نہیں سمجھا انہوں نے کہا ہم مشکور رہا کرو ممنون رہا کرو سجدہ شکر کیا کرو کہ ہم جعفری ہیں کسی نوٹ کے سوال کرتے ہیں کہیں جیس کو کونسی بڑی بات فرمایا قیامت کے دن وہ ہم ہی دو ہیں جنہیں فرشتے کہیں گے تو جا فری ہے تو پھر جا تُو فری ہے یا علم اس کے پسائے کرنا مالا چاہتا ہے انہیں تھوڑا سا پیدار رکھیں تاکہ میں پڑھ سکتا اللہ آپ کعبار رکھیں اللہ آپ کعبار رکھیں اللہ ہم سب بڑی میرے مانے دیر بڑا ہو گیا دیری زندگی ہوگی اب تجھ یہ امام زمانہ تجھ آپ آدھو شاہد رکھیں میں جاسر کے دن دعا کر رہا ہوں کونوں نے دیر پر سلا کر رہا ہوں راستہ کوئی نہ ہو یہ فکرہ بڑیگا نہیں یہ جیسے ہم کا فکرہ ہے جنابی اللہ ماں عزر سمجھائی دیسا اللہ ہم کعب ہوگی ان کے فکریں کی لطافات و نفاسات آج تک اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا نہ اس سے آگے کوئی بڑھ کے فکرہ کیسے ایسے ایسے فکروں نے کہیں برمائے کو ہم ہی دوہنے پھرشتے دن سے کہیں گے تُو جا فری ہے اگر تُو جا فری ہے تو پھر جا تُو فری ہے راستہ کوئی راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا باز ہے تیری بڑی بھرمانی میرے تبقہ سے زیادہ احسان ہو راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہنما ہو جا فری سادق میرا رہنما ہو جا فری یہ طرح مشکل ہے پروسن نہیں یہ گا راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا آپ سمجھئے گا بڑا میں پتہ نہیں تین راتیں چاہتے ہیں مجھ کو نفرہ ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیق قازم سے ہو سلام ہوں گے مجھ کو نفرہ ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیق قازم سے ہو دور رکھ مجھ سے ہر ایک رنجو بلا میرے زامن ہو میرے مولا رضا کیا کریں عدد پڑھنا مشکل جو ہو گیا شرف یہ بسوسا ہو نہ کوئی وہمو گمہ سمیٹ دیا بسوسا ہو نہ کوئی وہمو گمہ اس طرح مولا تقی ہو مہربان دیدہ ہو دن میں روان ہو روشنی اس طرح خیرات دے مولا نقی جو محرفہ تو اڑ کے بیٹھے ہو مصر کا وزن کیجئے گا اس طرح خیرات دے مولا نقی جو موالی بیٹھے ہو مصر کا وزن کیجئے گا اس طرح خیرات دے مولا نقی مجھ کو دشمن پر عطا ہو پر تری شوکرم کر دے امامِ حسکری اندر سے آخر بچہ ہے جوان ہے بزرگ ہے عالم ہے جب پڑا لکھا ہے جو بھی معرفہ تو اور کے بیٹھا ہوا ہے جب میرے چڑے ہوئے ہاتھ ہیں اب تک جسے داد نہیں دی کوئی شکوا کوئی گلہ نہیں ہے اگرے شیف اور داد نہ ملے نہ سمجھوں گا یا دھیان مکمل نہیں تھا یا میں نے سہی میان پر پڑھا نہیں یا آپ نے سہی میان پر سنا نہیں بس وسا ہو نہ کوئی وہم و گمہ اس طرحے مولا تکی ہو محرمہ دیدہ ہو دل میں رواہ ہو روشنی اس طرح خیرات دے مولا نکی مجھ کو دشمن پر عطا ہو پرطری جو کرم کر دے امامِ عزقری بارِ الہا یہ میری دعا ہے یہ میری قوم کی دعا ہے یہ قوم کے ہر بچے کی دعا ہے یہ ہر جوان کی دعا ہے یہ ہر عزدار کی دعا ہے یہ ہر ماتمی کی دعا ہے یہ ہر سکیر زن کی دعا ہے ہر عالم اٹھانے والے کی دعا ہے ہر عالم اٹھانے والے کی دعا ہے مولا آج پر رسابان ہے ہماری یہ دعا مستجاب کلنا بارِ الہا میں سب کے دل سے میں سچے دل سے میں دل کی تحسے یہ دعا اپنی قوم کا لمائندہ ہونے کے ناتے پڑھنا ہوں مجھ کو دشمن پر عطا ہو پرطری یوں کرم کر دے امامِ عزقری بارِ الہا دعا کیا ہے بارِ الّے اید موسیقی تو کچھ سے ہی پڑھنا بس بڑے بھائی ہیں بردون کو زیادہ نہ پڑھ جاؤں ابھی کچھ سے پہلے ساجت میں پڑھ رہے تھے موسدس کا چھے سنتے پڑھی ہزیر درزل آئیتا ہے موسدس جو ہے میرا بچپن تھا جب میں نے سنی کی تقریباً 35 سال ہو گئے جب میں نے سنی کی یہ زیکر حمرش پہ بڑا کلام سنا ہے پڑھا ہے لکھا بھی ایسے لفظ نہیں نہ سنے نہ دیکھیں نہ سنے یہ الہام ہوتا ہے جو بادشاہ خود بھیج دی امام سمانہ علیہ السلام کی قسم الہام اور کوشش میں بازر فرق ہوتا اس موسدس کا پہلا بسر یہ آپ کو بتا دے گا یہ الہام ہے ان نے بتایا کہ پندرہ شہبان جب ہوتی ہے تو پھر ماحول میں کیا تبدیلی آتی ہے فرمایا تھرتی نہا رہی ہے گلابوں کے رس میں آج یہ بارد اگرامی پہ کوئی خاص کرم تھا بادشاہ ہو کر انڈیا میں انڈیا چونکہ ہمارے ساتھ ٹھوڑا مواز نہ مقابلہ کرتا رہتا ہے انڈیا کے شعرانے ہیں جوش مدی آبادی اور شہید محسن لکدی اس شاعری کے علاوہ پاکستان کے کسی شاعر کو مانا نہیں آجتا تو کیوں نہیں مانا وہ سنگیے موسدس پہلے ہم پڑھتے تھے پڑھ جا رکھیں اب شعور ہوگئے کیونکہ تھوڑا پختہ انٹرنیٹ کے وجہ سے تھوڑا مردو کا بڑا لوگ جان زیادہ ہو گیا روش اگا صدر زیادہ ہو گئے اب یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو دعاق بھی کے دل بڑا خوش ہو دھرتی نہا رہی ہے دھرتی نہا رہی ہے گلابوں کے رس میں آج تقدیر آسمان کی ہے سروں کے بس میں آج امام زمانہ آپ کرم کر دیتے ہیں تو یہ محول بن جاتے ہیں ورنہ ہم کس قابل ہماری کیا پورا تک ہوئی آئی اور کیا حملہ پہ آئی اچھا کافی مجموعہ ہو گیا میں نے کہا میں تمہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آنکھ میں یہ ممبر پہ آگیا تھا دھرتی نہا رہی ہے دھرتی نہا رہی ہے گلابوں کے رس میں آج تقدیر آسمان کی ہے زروں کے بس میں آج بغض و حسن رواہ دلِ خار و خس میں آج رانائی ایک کلم ہے میری تسترس میں آج یہ رات ہر طرح سے قیامت کی رات ہے یعنی تلو و شم سے امامت کی رات ہے یعنی تلو و شم سے بجمہ پڑا ہے کہ ایک نعرہ ایسے لگا گیا اگر پڑھنے کو چیچا گیا میرے پانی ہمیں بہت سکتے ہیں جانباست کلمدر جانباست کلمدر سرا زور سے بولو سرا خرج کے بولو حسنین کا بابا قابے کا کہو قلعہ ایمان قلعہ قرآن شخص سبا نعرہ حیدی حیدی سبا سبا تاریخی بات جی جی ہتی سال پہلے حضار پانے زارہ منبر پہ تیج موشن نکری آنا پی بائی بین پیچھے بائک ماشا ایک بزرگ ضریف صاحب بنامہ قرآن سے میں سبس بولا تھا کہ وہاں سے لیجئے گی انہوں نے کہا بیگا ہم نے عمیس کا سنا تھا دیکھا نہیں آج اللہ نے دکھا دیا صحیح ہے میں ممبر پہ ہوں میں قبلہ کی قصدبو کی جی بلکمہ دست میں میں محمد آتا ہوں یہ انیس سو اسی کی بات ہے جب میرے والد صاحب دوبئی میں اشرا پڑھا ہے حسین یزار اور وہ کیسے میں نے خود دیکھا ہے اور میں تھوڑے سو بات پا کے پڑھا رہا ہوں انہوں نے وہاں پر کوئی ڈھائی گھنٹے خیبر پڑا ملزوں جنگ خیبر پڑی ڈھائی گھنٹے انہوں نے پڑی ملزوں پہلے استقاسہ پڑا نسان دماغ کا بادشاہ علیہ کو بلانا مدینے سے پھر بادشاہ کا آنا پھر بادشاہ کا گھوڑے پر سوار ہونا اور اللہ بات میں لینا اور جنگ میں جانا یہاں پھر دوسری نظر انہوں نے شروع کی وہ نظر ایسی تھی کہ وہ جو انڈیا کے بزرگ بیٹھے ہوڑے تھے وہ تڑپ گئے وہ چونکہ عام شہر کے بس میں کام نہیں تھے وہ نظر تھی رہوار اور تلوار کی مقالمہ تھی گفتگو مقالمہ تھا کہ علی کے گھوڑے میں علی کے تلوار سے مقالمہ سنیئے بولا کی قسم دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں پھر باتیں رہ جاتی ہیں اب تو میں سنہاں اے رسولت برادری میں بھی ان کے نظریں بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہیں بلکہ نیٹ ٹوپ بھی آ گئی ہیں یہ جو موجید راہ ہے یہ پیسے دنوں کے یہ پیسے ساتھ وائرل ہو گئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مہر بھی انہوں نے پڑھی کھوڑتے ہیں یعنی دنیا ماں سات پردوں میں سات پردوں میں ہنر بولتا ہے جیسے دریا میں کوہر بولتا ہے یہ بڑے لوگ تھے ان کی بڑی باتیں تھے کہتے ہیں انہوں نے وہ مکالمہ پڑھا تو مکالمے کے پہلے مشرے پڑھے تو مرمہ جھوم رہا تھا کہ میں نے تصدیق کر دیا موجود تھے تو انہوں نے جو مکالمہ کی نظم تھی وہ آغاز جھوم کی کہ دلوار کہہ رہی تھی گھوڑے سے کہ چین چل چمک کے چل پر چل چل مچال کے چل وہ انڈیا کا بزرگ تھا وہ ٹھکڑا ہو گیا انہوں نے مسلم صاحب میں آپ کی شاعری کو مان گیا میں آپ کو بھی مان گیا جیسے کلال فرمہ رہا تھا آپ نے اتنی رہنیات سے مصرہ لکھا گھوڑے اور تلوار کی گفتبو کو اس پہل میں آپ نے سمویا جو گھوڑے کیوں تاپوں سے بندی ہیں چل چل مچال کے چل 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 مچال کے چل یہ رات ہر طرح سے آ کے دور نگل جائے گی قیامت کی رات ہے یعنی تلوو شم سے اب کیا دیکھ دیا آپ نے چہرے یہ پھول پھول تو جذبے یہ رنگ رنگ چہرے یہ پھول پھول تو جذبے یہ رنگ رنگ خوشبو کا یہ خیرام خیالوں کے سنگ سنگ شکلیں شفک شفک ہیں تو عقلیں ہیں تنگ تنگ شاکھوں کی شوک شوک کبائیں بھی تنگ تنگ سوئیے گا اس شاکھ کی قدر کر کے رگے چبر کٹ گئی ہے دنیا حیاء کی بارہ دری میں شمت گئی بارہ دری نہیں سمجھے اس نے کیا سے سمجھے اللہ آپ کے اکتے ہیں میں ہاتھوں کو مالات نہ کرے میرا مولا جانتا ہے میرا در بڑا بڑے مشکہ مسلمان نے بڑے باور سننی یہ رنگ بھی یہ رتے ہیں یہ محول سے اپنے لکھنا ہے در ایک دو نگاہ مار روح محول دے ہیں یہ محول صحابہ بننا ہے پھر آپ کے یہاں پہ یا کسی جاشنٹ پہ یا کسی عید پہ یا کسی معصول کی آمد پہ یہ رنگ بھی یہ رتے ہیں یہ بہاروں کی ٹولیاں آسانی سے مجھانے والا نہیں ہیں دور سے آیا ہوں بہاروں سے ہوں اتنی مجھلتی نہیں یہ رنگ بھی یہ رتے ہیں یہ بہاروں کی ٹولیاں کنوں سے پھر ہوئی ہیں ستاروں کی ٹھولیاں یہ جہاں ترگاد آئی ہیں آخری ترگاد لینا چاہتے ہیں آئے گی داد آپ کو محسوس ہو آپ پہ رسولیہ بھی دیتے ہیں یہ رنگ بھی یہ رتے ہیں یہ بہاروں کی ٹولیاں کنوں سے پھر کے رنگ بھی ہیں ستار کے ٹولیاں ہم جھولیوں میں جہاں خوشبو کی ہم سفر килوبوں کی بولیاں سا Sabbارانآلی کا خوشبو کی ہم سفر ہے جو آئے گاً ہاتھ آتے گاً دن ہے اس کو بسن نہیں ٹھو باگی میں کسی ا Leyاتار کوyear خوشبو کی ہم سفر ہیں ملنگوں کی بولیاں کیا مصرح ہیں خوشبو کی ہم سفر ہیں ملنگوں کی بولیاں دیکھو جنا سمی کی دعائیں اڑان میں دم دم علی علی کی صدا ہے جہان میں پوری داکہ سے دیکھو جنا سمی کی دعائیں اڑان میں دم دم علی علی کی صدا ہے مطفار ہے پڑھنے کا آرائشِ جمال میں مصروف بحروبہ رامر فنڈی تھا شاہ جب پر آخر تیرے جب میں جشن پڑھ رہے تھا بارو جب والد صاحب میں با موجود تھا تاج جرہین میں ساتھ بیٹھے تھے جناب اے آشک بھی ہرمون رشیب فرماتا کوئی ڈیرے گھٹا ہوں نے مصددس پڑھا جناب امیر کی بڑا مشہور مصددس ہوں کا ساتھی رامہ شاید پتہ نے کس نے سنا کس نے نہیں سنا ہولا لیکن میں مہم موجود یہ بات ہے اکاسی کلس پڑھا دو مند واو پورا پڑھا پڑھا ایک مشہور ایک مشہور جب کربادشاہ آتا ہے تو سجاوٹ ہوتا ہے گل کیا سجائی جاتی ہے روڈ سجائی جاتی ہے کالی میں پیچھا ہی جاتی ہے جب کائنات میں علی ہے تو سجاوٹ کیسے ہو مولا سجائی جاتی ہے مولا کی قسم نہ ہوتا بلی نام منظر پھولا تو خلا پھولا آمان مولا سجائی جاتی ہے کسلا نہیں تھا پھولا کوئی مولا سجائی خلا کے پاکے چھوٹھ پس سامل ہو کہ جب علی شہنشاہ دنیا میں آئے تو سجاوٹ کا میعار کیا تھا انھ نے فرمایا خوروں کے کیسوں سے مسلح بنے گئے بلا کرو ذکر میں نہیں بولنا تو کیا بات آگے بولنا ہوگا اللہ آپ کا آباد اصلاح پر کہ تو جیے بکا تو سلامتا آباد اصلاح پر تو یہ ایسے میعار ملتے نہیں ہیں میں بڑے دھرکے پڑھتا ہوں کہ ہزائے نہ ہو جائے کہ ہزائے نہ ہو جائے اس میں صرف در دل میں رکھے سوچئے آرائش جمال میں دباران آگا آرائش جمال میں مصروف بہر و بر رخصار شب پہ غازہ دلتاری ساہ علچے ہوئے ہیں سعادہ اول سے خیر و شر رکتی نہیں ہے آنکھ کسی ایک مقام پر دل بولے تو بولیئے گا رکتی نہیں ہے آنکھ کسی ایک مقام پر دل میں ایک سوال کی نعبت بجی ہوئی ہے کس کے انتظار میں دنیا سجی ہوئی ہے کس کے انتظار میں جاں کہے آپ بہدار ہوئے میں بھائی مجمع تب دوں گا جب آپ نے بہدار ہوئے ہے کس کے انتظار بھائی دو کام کرنے ہوتے لیے یہ سلطہ کے دینا ہوتے یہ کامی جانا ہوتے ہیں کیا تو پھر کامل طور پر آپ کو خامل کرنے ہوتا ہے کامل کمبر کرنے ہوتا ہے ہم نے ایک سوال بڑنا رہا ہے وہ سوال چکا باہر نکر بڑنا ہے ٹھیک ہے نا دیکھ تو ہم جانے نہ سکین نہ ہمارے پر سوال جی نہ سوال مر لے ہیں وہ جو سید سوال مار رہا ہے وہ پھر کیوں ایسے اتر بتایا سوال ایسے سوال سوال سنا ہوئے آپ کا کئی مار رہا میں خوب آسے ہوں ان کے سنوں کا جی رات کا کاروخ کتنی عظیم راتیں یہ رات ہے اب تک جو نہیں کنے دفنی مشروع کر یہ رات ہے نجات بشر کی قدید کی میری آنچے رے پر نگاہے رونت بیاں کی طرف دعا کر لیکن بینی آنے نہیں کر یہ رات ہے نجات بشر کی نبید کی یہ رات ہے نجات بشر کی قدید کی یہ رات ہے بہشت بری کی نبید بھی یہ رات سات بھی ہے سراج سعید بھی یہ رات رات بھی ہے مگر صبح عید بھی اس رات میں رواح سمندر خیال کا آت اذکرا کرے ذرہ ننزز کے لال کا تذکرا کرے ذرہ ننزز کے لال کا تذکرا سوئیے کیسا رات سوئیے فرمایا ہے اے فخر ابن مریم سلطان فقر خو اے فخر ابن مریم سلطان فقر خو تیرے کرم کا امر برستا ہے چار سو موما تیرے لیے ہمائے بھدختی ہے کو بھکو تیرے لیے اچان متردہ ہے جو بجو پانی تیرے لیے ہے سنا ارتعاش میں سورت ہے تیرے نقش قدم کی تھکتا ہوئے سورت ہے تیرے نقش قدم کی یہ مسرح پڑھنے کی مجمع کر اے آفتاب مطلع حسطی مبھر کبھی یہ میں آپ نہیں پانی رہا ہے میں آپ نہیں پانی رہا ہے بولر کے سامنے لیے پڑھو دیکھو شکون میں دائی اے آفتاب مطلع حسطی مبھر کبھی اے چہرہ مزاج دو عالم نکھر کبھی اے حق سے حق فلق سے ادھر آ ادھر کبھی اے رونہ کے نمو لے ہماری خبر کبھی کون سمجھے گا کون بولے گا اے رونہ کے نمو لے ہماری خبر کبھی اے رونہ کے نمو لے ہماری خبر کبھی کیوں کسمت کی سر نبیشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم تیرے لیے ہی موت کو ٹوکے ہوئے ہیں کسمت کی سر نبیشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم تیرے لیے ہی موت کو ٹوکے ہوئے ہیں پڑھ لیا ہے اتنے پڑھنا سے آپ جو مسرے ہیں وہ پڑھنے کے لیے تاں کا دیکھا ٹھیک کر رہا ہوں کم از کم فرواز کر کے پڑھے جائیں یک وہ دعا پہ بارا ہوں جو آپ کے دلوں میں سانس لیتے ہیں جو دھرکنوں میں آباد ہے وہ دعا ہے کیا نفس لیکھ کے انہوں نے کلہ میں دوڑ دیا فرمائے مولا تیرے ہجاب محانی کی خیر ہو مولا تیرے ہجاب محانی کی خیر ہو تیرے کلم کے تیری کہانی کی خیر ہو تیرے حرام تیری روانی کی خیر ہو نرجس کلال تیری جوانی کی خیر ہو نرجس کلال تیری جوانی کی خیر ہو دعا دیکھئے نرجس کلال تیری جوانی کی خیر ہو ممکن ہے اپنی کو نہایت قریب ہو ایک شب کو خوابی میں زیارت نظیم ایک شب کو خوابی میں ایک شب کو خوابی میں زیارت لکھتے ہیں کہ ہے تیرے اختیار میں قدرت کی مرضیاں نہیں سمجھا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے یہ طرح صاحب کا جواب پڑی کچھ اسلوبی سے بہت ہی آسان پہلا ملی ہے تیرے اختیار میں قدرت کی مرضیاں تیرے سوا کسی سے امیدیں ہیں مرضیاں سائل کی جانتا ہے تُو ہا جا equally ها جا کو غرزیاں ہم پھر بھی اس لئے تجھے لکھتے ہیں ارزیاں ہم پھر بھی اس لئے ہم پھر بھی اس لئے اب نو توہارہ کیا کرو ہم پھر بھی اس لئے تجھے لکھتے ہیں ارزیاں کیوں بجائے کہہ لے تو ان پہ دستخط جو کرے اپنی عید ہو کاغذ یہی بہشتے بری کی رسید ہو آخری چھے سطرے اور یہی پہ دعا اللہ نمس اوپڑ گیا اللہ آپ کا آباد رہتی آخری چھے سطرے نسل ستمہ درپے آزار اب تو آ پھر سج گئے ہیں ظلم کے دربار اب تو آ پھر ہاں پھر وہی درو دیوار اب تو آ کعبے پہ پھر ظلم کی یلغار اب تو آ کون لکھے دن ڈھل رہا ہے دن ڈھل رہا ہے یہ کافیہ نہیں ہے یہ الہام ہے دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اُڑان دے آئے امام اعصر حرم اعظام دے امام زمانہ آپ کو ایسی قیب خوش کیا نصیب آپ پہ کھارا آباد ہے خالق آپ کے نصروں پہ آباد ہے بانیان کی مرادیں پوری ہیں میرے لئے ہمیں دعا فرمائی ہیں من شکل موسیقی